بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ میں اللہ کی فصل و کرم سے آپ بلوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ڈھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے پچھائے بیماریوں سے پچھائے آمین تو آج فرائی ڈے نائٹ نہیں بلکہ سیچڈے نائٹ اور سیچڈے نائٹ میں ہم کیا بنانے والے ہیں سب سے پہلے ہم کیچن گارڈن میں آئے یہاں سے پالک توڑیں گے توڑیں گے نہیں بلکہ کٹیں گے ڈیر ساری اور اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہمیں دعا کر لیں نہیں کیونکہ ان لوگوں کے لئے جن کی دعا کی ریکویسٹ دی کہ اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی دے زندگی دے ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے ان کو اولاد دینے ایک صالح فرما بردار اور ہماری اولاد کو سب کی اولاد کو اپنا ہمارا اور سب کا فرما بردار بنائے آمینہ تو آج کیچن میں بہت کچھ بننے والا اور یہ سارا کچھ جوابوں آج ہم جوابوں تین چار لوگ ہوں گے ویڈیو میں جو بنائیں گے اور چھے ویڈیو جوابوں کتنی لمبے چلنے والی ہے کتنے کچھ اس میں بننے والا یہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی آئیڈیا ہوگا جیسے جیسے ہم جوابوں چیزیں تیار کریں گے ویسے ویسے تو ویسے جو وہ آج فپو جان آئے ہوئے تھے لہور سے تو فپو جان کے ساتھ جو وہ ہمیں سوچا کہ آج ویڈیو بناتے ہیں وہ فپو جان کے ساتھ جو وہ ویڈیو بنیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں جی کہاں تک پہنچنے والا سارا کچھ تو جتنی چیزیں ہم نے کلیکٹ کی اس سے بلکل گزارہ نہیں ہونے والا جو اس سے کہیں زیادہ ریسپی جو آج کچھن میں تیار ہوں گی جس میں جو وہ پیشی نظر جو آپ کو آ رہا ہے وہ تو ہے ساگ گاجر کا مربع گاجر کا حلوہ اور کیا کیا وہ آپ ساتھ دیکھتے چلیں اور انجوائی کرتے رہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری روٹین بہت اچھی لگے گی اور یہ جو ہماری روٹین ہے یہ سیچیڈے نائٹ تو سیچیڈے مورننگ تک چلنے والی ہے تو نائٹ سے مورننگ تک کیسے جو آپ ہمیں ورک اوٹ کرنا پڑنا ہے وہ آپ دیکھیں اور ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہماری روٹین فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں دیسی کارڈیپس کو یوٹیوب پہ انسٹاگراب پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ بلوگز پہ اور ٹویٹر پہ ضرور فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس آتی رہیں یوں ہی اچھی فریش ایک تم دیسی اور مزے کی ویڈیو یہاں ٹائم ہو چکا ہے اشاہ کا مطلب ٹائم ہو چکا ہے یہاں ساڑھے ساتھ تھے بھی زیادہ اور ابھی ہم ساتھ دونا شروع کیا ہم نے تو یہ نائٹ موڈ میں چلنا شروع ہو چکے ہیں ہم لیکن ابھی چواہوہو ہم میں تو دو رینوں ساگ اور ابھی گھاجر دو لیتی ہوں لیکن امی جان لوگ کیا کریں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں تو یہاں می جان نے آلو صاف کیے کیونکہ دادی کا کہنا تھا دادی جان کا کہنا تھا کہ پکوڑے بھی تیار کیے جائیں کیونکہ اچانک سے موسم بہت تھنڈا ہو گیا اور جہاں آج ہم جا وہ آلو اور پیاز کی پکوڑے تیار کریں گے پیاز نومرہ کی سلائس میں کاٹ لیجئے گا تو یہاں پیاز میں کاٹ چکی اور دادی جان سٹارٹ ہو چکی ہیں یعنی کہ امی جان بنا رہی ہیں گھاجر کا مربع کی تیاری یہاں سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں انہوں نے لیا ایک عدد فک اور جو ہے وہ اس کو ہم ساری گھاجر کے اندر جاو اس کے وقت سے سراخ کر لیں گے جس سے بہت اچھے سے مربع تیار ہو جائے گا تو مربع تیار کرنے کا سب سے حسان طریقہ آپ کو بتائیں گے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا سبتی میں ضرور انجائے کی جگہ یعنی کہ ڈرائی فروٹ کھایا جاتا تو مربع بھی تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے تو چلیں آلو جو ہاں میں کار چکی اور ساتھ ہی میں جو وہ پیاس بھی کار چکی ہوں اور ابھی چلتے ہیں پکوڑے کار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آلو کو سائٹ بھی کرتے ہیں اور جو آلو بچ کی ان کو بھی کٹیں گے اور تھوڑی سی ہم یہاں کٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز میچ تو مربع کے پراسس سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں چینی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی آپ نے کتنی شامل کرنے ہیں یہاں تقریبا تقریبا آپ نے ون کے جی چینی شامل کرنے ہیں اور گاجر ہے یہاں ہماری فور کے جی جی ہاں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امی چان چٹنی بنا رہا ہے جس میں نمک لیا پدینہ لیا سبز میچ لی اور ساتھ لیا جی لسن اور میں یہاں پالک شامل کر رہی ہوں پیاس آلو شامل کر چکی ایک عدد انڈا شامل کر لی جی جسے پکوڑے بہت کرسپی بنیں گے اور آئل جو ہے وہ اس کے اندر بلکل لیں جائے گا نمک لے اس کے کارڈنگ اور ساتھ ساتھ بیسن شامل کر لی جی گا خوشک دنیا شامل کر دیا سابت دو کھانے کے چمچوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل کافی زیادہ پیاسی لے گی دہی میں سارے مسالے کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چٹنی بیٹار ہو جائے اور یہاں آلو بیٹار ہو چکے ہیں لیکن ابھی مجھے کیا کہنا اس میں تھوڑی سی میرچی لگا دی نہیں اس کو تھوڑا سا سپائسی کر دی دی اور آئل جو پر آ چکا ہے موٹی گوٹی لال سپائسی ہو جائے کیونکہ میں تھوڑی سی سپس میرچی کوئی بھی شامل نہیں کی تو چلیں اس سے تھوڑا اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا امی جانی یہاں پکوڑے بنانے شروع کر دی اور میں نے کوئی کام نہیں کیا مطلب کہ کوئی بھی ریسپی سٹارٹ نہیں کیا ابھی مجھے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لینی ہوگی مجھے کیا کرنا ہے مجھے بنانے روٹیاں پھلکا بنانے بھی آپ کو سکھا دیتی ہوں اور یہ بلکل سیمپل گندم کے آٹے کا پھلکا ہے جس کے لئے آپ کو دو کیسی تیار کرنے تھوڑا سا ایڈیا میں آپ کو دی رہنے دینا بڑا رہنے دینا جس سے بہت اچھے سے جار ہو جائے اس کے بعد پھلکا کیسے بنے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا پکوڑی پکوڑی دیکھیں تو رہا نہیں جاتا دل چاہتا کہ جلدی سے پکوڑا کھا لیا جائے تو چلی پکوڑا بھی کھا لیتے ہیں اور پھلکا بھی تیار کر لیتے ہیں تو ابھی روٹی جو وہ پھولی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں ابھی جان کی ایک دوست ہے تو وہ کہتے ہیں پہلی روٹی میرے سے اچھی نہیں بنتی تو انکل جی کہتے ہیں انکل جی کہتے ہیں پہلی روٹی بلکل نہ بنایا کرو آپ دوسری روٹی بینائے کرو پہلی روٹی کو سکیپ کر دیا کرو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہماری پہلی روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بنی ہے بس کیمرہ تھوڑا قریب نہیں تھا اس بنانا شروع کر دی جس میں پانی کے بعد پتی شامل کر دی اور ابھی جو آپ پتی شامل کرنے کے بعد چمچ کو اچھے سے چلا دیا اور ابھی امی جان کہہ رہے ہیں کہ میں چائے بناوں گی اور یہاں ٹائم ہو چکا ہے دس بجے گا یعنی کہ رات دس بجے اور ابھی ہمارا بہت سا کام باقی ہے باقی سارے کام ہم اب کر چکے ہیں اور ابھی ہم جو کریں گے کیونکہ ہمیں ہلوہ بھی جار کرنا تھا کاجر کا اور ابھی ہمیں کیا کرنا ابھی ہلوہ جو دیکھتے ہیں ابھی جار کرتے ہیں کہ اس کو سکپ کرتے ہیں تو اس کو سکپ کی شروعات اور بھی اچھی ہوگی اور یہ سیچڑے مورننگ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارے سٹارٹ بچی جائے کر رہے ہیں ہم بھی بتاتے ہیں آپ کو رات کو ہم نے ریسپی سٹارٹ کی تھی وہ کہاں تک پہنچ یہ کافی حد تک گاز نے پانی چھوڑ دیا چینی مکس ہو چکی لیکن تھوڑی سے باقی ہم چلے پہ لے چلتے اس کو تیار کریں ساتھ ساغ تیار ہو رہا ہے اور اب ساغ میں جوہو تھوڑا مسال شامل کر رہتے ہیں موٹی کوٹی لال میچ تیس کی کارڈنگ شامل کہ لیجی گا تقریبا شامل کی نمک شامل کیا بارہ سے جوہو اس میں مجھے ابھی نمک شامل کرنا پڑا اور ابھی اس کو مجھے تقریبا میں نے مارننگ میں بھی اس کو آدھا گھنڈہ پکا لیا ہے ساغ دار ہو چکا ہے ابھی پر اس کے اوکم نہیں ہم نے کیا اور یہ بھی تیار ہو رہا ہے اور ساتھ اور ساغ کو بھی تیار کرنا ہے اور مکھن بھی بنانا ہے کیونکہ ساغ کے ساتھ مکھن اور ہمیں مکھئی کی روٹی بھی بنانا ہے ہمیں بہت کچھ بنانا ہے آج تو چلیں ساغ ساتھ چلتا رہے گا مارننگ میں بھی کام کافی بڑھ گے اتنی زیادہ ریسپی بنانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن کام ہی ایسا تا کچھ ساغ کرنا بڑا ہم ہمارے ہاں جب ساغ بنا جاتا تو اس میں گندم کا آٹا ڈالا جاتا دو تین چمچ اور یہ دو تین چمچ گندم کا آٹا شامل چلاتے رہے تاکہ آٹا اکتما کٹھا نہ ہو ساغ کے ساغ بہت اچھ سو جائے اور یہاں ساغ آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے بہت اچھ سے تیار ہو چک ہے اور مکھر والی مدانے سے ہی ہم اس مشین سے ساغ کو بہت اچھے سے مکس کر لیں جسے جلدی ہو جائے اور اچھا بھی بن جائے اور یہاں میں نے ساغ کو مکس کے لیا ساغ تیار ہو چکا یہاں کافی ہے تک تھوڑا سا مزید ٹائم رگائیں گے اور پھر اس کو وائن ڈ اپ کریں گے گاجر دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پکی کے نہیں پکی جیسے ہی پاک جائے گی تو جو اس میں ساری آرام سکون سے علیدہ کر لیں گے اور جو چینی تھی وچی ہوئی اور گاجر کا پانی تھا اس کو ہم علیدہ کریں گے چاشنی کو ہم نے گاجر کے پانی میں ہی چیار کرنا اور یہاں آپ کو بتاتی چلوں ٹائم ہو چکا ہے سی چڑے میں زخر کا اور ابھی کام جو کافی زیادہ جو آپ کو خوب آئیڈیا ہو رہا ہوگا ساغ ہم نے تیار کر لیا ہے اور حلوہ تو ابھی پکنا شروع ہوا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوہ پکنا شروع ہوا ہے چاشنی تیار ہونی شروع ہوئی ہے تو ابھی ہمیں کیا کرنا بسم اللہ الرحیم چاشنی جیسے ہی تیار ہو جائے تو اس میں آپ شامل کر لیجی گا گاجر گاجر شامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ آپ اس کو مزید پکا لیجی گا جسے گاجر بہت اچھے سے پک جائے گی تیار ہو جائے گی اور تھکاوٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ابھی بولا بھی نہیں جا رہا اور فاطمہ نہیں بھائی میں نے خود ہی ادرک کو یہاں کرش کیا تڑکہ لگانے لگے ساکھ کو اور امیجان کی شامل کر دیتے ہیں اس میں تاکہ ساکھ کو ہم اچھے سا تڑکہ لگا لیں اور ادرک ہم نے یہاں کرش کر لیا ادرک کا تڑکہ لگنے لگا بسم اللہ رحم 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 یہاں ٹائم ہو چکے ازان کا تھوڑی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں بسم اللہ رحم 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 آئل کی گرم ہوتی ہم نے ادرک کا پیس میں شامل کر دیا دو کھانے کے چمج ہلکا سارے ساکھ کو تڑکہ لگا دیں گے اور اس کے بعد جس اس نے کھانا ہوگا وہ سپیشل تڑکہ ساتھ ساتھ لگے گا اور ابھی جوہ ادرک بہت اچھ سے لائٹ فرائ ہو چکے اس میں شامل کر دیں گے ساگ اور اس کو ساتھ ساتھ چمج چلاتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اور ابھی اس کے بعد مکھن بنانا جس کے لیے بھلائی جوابو ہم نے کلیکٹ کر رکھی ہے کیونکہ روز جوابو سڑی میں لسی وغیرہ نہیں پی جاتی اور نہ ہی بنائی جاتی ہے تو اس لیے جوابو بھلائی سیپرٹ کے لیے جاتی ہے دودھ سے اور دودھ استعمال کے لیے جاتا ہے اور ابھی جوابو اس بھلائی سے ہم آپ کو مکھن بنانا بھی سکھائیں گے تو ابھی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ہلو اور یہاں امی جان جوابو لے آئے ہیں جی گاجر کے مربع کو ہم نے پراپر تیار کر لیا ہے اور یہاں جیسے ہی پانی جیسے درائی ہو جائے اس میں آپ نے تقریبا ایک پاؤ دیسی گھی شامل کر دینا ہے ہلوے میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہلوے میں گھی بہت کام استعمال ہو اور یہ ہلوے اس ہلوے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک دیسی ہوگا جس میں کوئی کیمیکل کوئی جوابو دوسری چیز استعمال نہیں ہوگی ایک دیسی ہی ہلوہ ہوگا یہ اور یہ ہمی جان نے بلائی شامل کر دی مٹکے میں اور اب جوابو اس میں تھوڑا پانی شامل کر دیا اور اب چلدی سے مشین چلائیں گے اور مکھن نکال لیں گے اور میں ہلوے کو تیارہ کرتی رہوں ہلوے پر بہت زیادہ محنت باقی ہے اور ہم نے ہلوے کو تقریبا آدھے گھنٹے کے راؤن باؤٹ تو ابھی ہمیں جواب اس کو پکانا ہے دودھ کو ابھی میں تھوڑی دری کور کرتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے اور جیسے گرم ہو جائے گا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا تڑکہ لگا چکے مربہ تیار ہو چکا اور اب ہمیں بنانے ہیں کیا آپ کو پتہ میں نے بتایا مکہی کی روٹی بنے لگ مکہی کی روٹی آپ کو بنانے سکھائیں گے چونکہ اکدم آٹے کی روٹی کے جتنے بھریک ہوگی اور مزدار ہوگی تو سب سے پہلے جو آٹے کو اچھی طرح سے آپ نے گون دینا ہے مکہی کی آٹا جو ایک خاص طریقے سے گون جاتا ہے جو کہ میں نے گون دیا اور اب میں جلدی سے آپ کو روٹیاں بھی بنانا سکھا دیتی ہوں جو کھانے میں بہت ہی مزدار سپیشلی ساکھ کے ساتھ تو مکہی کی روٹی کی کی چاہی بات اور یہ ہماری روایتی بھی ہے اور سب کو پسند بھی ہے اب ہی روٹی بیلنے والا اور روٹی والا بھئی اور اسی میں ہم بسم اللہ روٹی کو بیل لیں گے اچھے سے ست بتاؤ ابھی میں بہت مور نہیں ہے لیکن یہ کام چھوڑ نہیں سکتی اس کو کملیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ میں روٹی کو بھی لیا اور ابھی جو میں جلدی جلدی کر رہی ہوں کہ جلدی سے کام وائنڈ اپ ہو جائے کام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں ابھی مکھن یہاں بن چکا ہے بہت اچھے سے اور میں نے یہاں بنانا شروع یعنی کہ مکھن کی روٹی کا پراتھا بن رہا جو کہ سیمپل ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا تو چلیں یہ بھی تیار ہوتا رہے گا تب تک مکھن پر میزن بنا دیں گے اور پھر ہم جاؤ مکھن کے ساتھ ساگ اور مکھن کی روٹی کو انجائے کریں اور ہلوے کو بھی تیار کرتے نہیں اور اب یہ جو کہ ہمیں مارننگ میں سٹارٹ کیا تھا یہاں لنچ میں استعمال ہو رہا ہے ساگ تیار ہو چکا ہے ساگ میں میں کٹوری میں ڈالتی ہے ساتھ ہی تھوڑا سا دیسی گی شامل کر دیتے ہیں جس سے اس کی look کو ٹیسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوگا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی بھی تیار ہو چکی اور یہ بلکل باریک روٹی ہے ایک موٹی روٹی نہیں تو اب ایسے ہی مکہی کی باریک روٹی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش مکہی کا آٹا ہو تو دل جار اس کو جلدی سے اپ اپ کر جاؤں فاطمہ اپ اپ کر دی ہے اور ابھی جو میں اس کو نہیں کہا رہی ابھی میں باد میں کھاؤں گی پہلے اس کو کام کو مجھے وائن اپ کرنا ہوگا تو چلیں فاطمہ اور محمد صاحب یہاں پہنچ کیچن میں اور انہوں نے انجائی کرنا شروع کر دیا جو کہ مجھے کہنا چاہیے تھا فاطمہ لیکن اللہ ان کو صحت انرستی دے خوش رکھے یوں ہی بہن بھائی کا پیار بنا رہے اور ہمارے ساتھ بھی ان کو یوں ہی خوش رکھے آمین تو روٹیاں اب بس فٹک فٹک سے تیار ہوتی رہیں اور کھاتے رہیں ہم سب انشاءاللہ اس کے کھانے والوں کو صحت دے تنرستی دے زندگی دے اور اپنے حسن ایمان میں رکھے آمین اسی کے ساتھ ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے میرے ایک بھائی جان ہے جو کہ بہت میمار ہیں ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو ایک دم ٹھیک کر آپ لوگ ضرور آمین کہیے گا ان کے لئے ضرور دعا کی جائے گا کہ اس کے لئے خاص دعا کی جائے کہ اللہ اس کو صحت نرستی دے اور چل سے جل اس کو رکوور کر دیں آمین امی جان مکھن تیار کر ہلوے کی طرف پورا فوکس کرنا ہوگا یہاں مربع جو پراپر تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو انجوائی کر سکتے ہیں سردی میں امی نکال کے آپ دکھا دیتے ہیں کہ کیسا بنا مربع ماشرہ سے آپ دکھنے میں آئیڈیا ہو رہا کہ بہت اچھا بنا اور ہم لوگ جس میں شامل کر دیا جب یہ تقریبا 80% تیار ہو چکا تھا اور تب میں نے سبز ریچی بھی شامل کر دی تو اس کو کھول کے اچھے سے آپ شامل کر سکتے ہیں ہلوہ جو تیار ہو چکے ہے اس کو میں نے چلے ستار لیا ابھی میں قریب سے آپ کو دیتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بہت اچھا تیار ہوا ٹش میں نکالتی ہوں اور آپ کو فائنل ٹچ دکھاتی ہوں یہی تھی آج کی ہماری سپیشل ریسپی اسی کے ساتھ ہمیں جات دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا مجدر کے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہے مسکراتے رہیں اللہ حافظ